شہر قائد میں آج میں آپ کو ایک انتہائی منفرد منڈی میں لے کر آیا ہوں یہاں پہ جو خواتین ہیں وہی جانور بیچ رہی ہیں جو پہلے علاقوں سے بیچ دیا کرتی تھیں منڈیوں کا رخ نہیں کرتی تھیں لیکن اب وہ اس منڈی میں جو کہ شادمان نورت کراچی میں لگائی گئی ہے وہ یہاں پہ آ سکتی ہیں اپنا سٹال بک کرائیں اور وہ اپنے جانور بیچ سکتی ہیں یہاں پہ ارگنائز کی ہے میں نے رکیہ فرید فاس مومن عالمی مویشی منڈی جیسے کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے اپنے طرز کی ایک انوکی مویشی منڈی یہاں پہ لگائی گئی ہے جو فیملی کے لیے ہے اور ایسی خواتین کے لیے لگائی ہے جن کا محرم نہیں ہے جن کے باپ بھائی بیرون ملک میں ہیں اور وہ قربانی کے فریضے سے محروم رہتی ہیں کیونکہ وہ اکیلی منڈی نہیں جا سکتی منڈی کا محول سب کو ہی پتا ہے یہاں پہ پیس فل محول ہے فیملی ریس سسٹم کیاوا ہے فری انٹری ہے اور خواتین کے لیے سپیشل ڈسکونڈ ہے جو یہاں سے خریدے گی اس کو جو ہے وہ سپیشل ڈسکونڈ دیا جائے سیکنڈ ہمارا اس کا ایم جو ہے ایسی خواتین جو گاؤں دہات میں پورے سال مویشی پالتی ہیں اور ان سے پروفٹ کوئی اور لے جاتا ہے کیونکہ ایسا ہماری سوسائٹی میں پلیٹ فارم ان کے لیے دیا ہی نہیں گیا تو ان کے لیے میں نے ایک یہ پلیٹ فارم دیا ہے وہیں سے مویشی مانگائے گئے ہیں جو کہ ہم سیل کر رہے ہیں ان کے لیے اور ان کو بینیفٹ جائے گا کتنا ارقبہ ہوگا کتنا ایریہ ہوگا کافی بڑی زمین ہے گورنمنٹ کی بھی سپورٹ ہمیں حاصل ہے اور ہر چیز آپ دیکھ رہے ہیں فیڈبیک بہت اچھا آ رہا ہے ایک اور اس میں ہم نے رکھا ہے کہ یہ ڈرائیف تھرو بھی ہے آپ ڈرائیف کرتے کرتے پسند کرے کل ہمیں ہماری ایک کسٹرمر آئی تھی جو انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے چار بکرے پسند کی اور اپنی گاڑی میں رکھے لے گئی کراچی کے اندر جب خواتین جانور پالتی تھیں تو وہ اپنے گھر کے اطراف میں بیج دیتی تھیں اب یہ منڈی لگائی گئی ہے جس میں جو جانور بیچ رہی ہوئی خواتین ہے جو خریدنے کے لیے آ رہی ہیں وہ بھی فوکس ہی گئی کہ خواتین آئے اس طرح کے انیشیٹیو جب منڈی میں آکے بیٹھنے کا ایک موقع ملے تو وہ کیسا لگ رہا سب سے پہلے تو ایک سپیرینس بتا میں تو کہتی ہوں لیڈیز کو ہر سال یہ موقع ملے اور رکیہ باجی کی اتنی مہربانی ہے انہوں نے تعاون کیا ہم لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کیا انہوں نے منڈی کا انتظام کیا کتنے جانور پالتی ہیں آپ ہر سال ہر سال میرے ہوتے ہیں کم از کم دس بارہ جانور ہوتے ہیں میرے ماشاءاللہ کیا ریٹ کیا لگا ہے آپ نے فارس ایمپلی بکرے بیٹھے ہیں کیا ریٹ کیا لگا رہے ہیں آپ یہ ہے پچاس کا اور یہ بڑا بکرا ہے یہ ہے ساٹھ کا اور یہ پیش جانور کھڑے ہیں دو بڑے انتہیں یہ ایک اسی ہے اور وہ ایک نوے ہے خواتین جانور بیچ رہی ہیں خواتین جانور خریدنے کے لیے آ رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ زیادہ تر جو تعداد ہے وہ خواتین کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کیسا پایا یہاں کا جو ماہول ہے خاص کر آپ کو لگتا ہے کہ سیکیور ہے خواتین کو آنا چاہیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جب انٹر ہوئی تھی تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ جانور کو روکا جا رہا ہے اور لیڈیز کو مطلب فیملی کے ساتھ علاو کیا جا رہا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے جیسے کہ ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں جنٹ سے بچیں یہ کریں وہ کریں اچھا یہاں پہ وہ والی سیچویشن نہیں ہے اور جو ہے بچوں کے لیے بھی فن ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ فوڈ سٹالز وغیرہ بھی لگا دئیے گئے ہیں تو یہ کہ یہ ایک اچھا انوارمنٹ بنایا گیا یہاں پہ سیکیورٹی بڑی زبردست ہے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لیڈیز آئیں ضرور آئیں یہاں پہ میں نے تو بہت انجوائے کر رہا اور یہاں پہ جانور بھی بہت خوبصورت ہے موسیقی